فرنڈس 2 وی فالی کیتھیٹر اور 3 وی فالی کیتھیٹر میں کیا فرق ہے یہ ساری چیزیں جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھنا اور آپ نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کرلو ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کرلو تو یہاں پہ ایک آپ کو دکھائی دے رہا ہے 3 وی فالی کیتھیٹر اور دوسری طرف آپ کو دکھائی دے رہا ہے 2 وی فالی کیتھیٹر تو کیتھیٹر دونوں سیم ہی ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو ایک میں جو چینل ہیں وہ ہیں تین اور ایک میں جو ہے وہ ہے چینل دو تو اس میں فرق آپ کو سیدھا سیدھا دکھائی دے رہا ہے 3 وی فالی کیتھیٹر میں جو چینل ہیں وہ آپ کو یہاں پہ 3 دکھائی دے رہے ہیں اور 2 وی فالی کیتھیٹر میں دو ہیں کیتھیٹر دونوں سیم کام کرتے ہیں جو 3 وی فالی کیتھیٹر ہے اس کا کیا کام ہے کہ پیشنٹ کو اگر ایریگیٹ کرنا ہے ایریگیشن کرنی ہے پیشنٹ کو ہیمچوریا ہے پیشنٹ بلیڈ کر رہا ہے تو اس ٹائم پیشنٹ کو ایریگیشن کی جاتی ہے تو اس ٹائم جو ہے یہ 3-way folicatheter کا یوز کیا جاتا ہے جو اس کا تیسرا چینل ہے یہاں سے پیشنٹ کو ایریگیشن سٹارٹ کی جاتی ہے تو فرنڈز جیسے کہ folicatheter سیم ہی ہیں دونوں جو 3-way folicatheter ہے اس کو ایریگیشن کے لیے یوز کیا جاتا ہے تو ایریگیشن کے لیے کیسے یوز کیا جاتا ہے جیسے کہ اگر پیشنٹ کو کوئی cancer ہے prostate کا cancer ہے تو وہاں پہ وہ bleed کر رہا ہے تو bleeding جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے بعد میں وہ clart ہو جاتا ہے تو یورین آنے میں کافی problem ہوتی ہے پیشنٹ کا bladder full بھی ہو لیکن پھر بھی جو ہے catheter سے یورین پاس نہیں ہو رہا ہے تو اس ٹائم جو ہے ایریگیشن کی جاتی ہے continue جو ہے وہ فلیوڈ وہاں سے ایریگیٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ جو clarting ہے اس سے بچے پیشنٹ کو اندر clart نہ ہو تو جو یورین ہے وہ پاس easily ہوتا رہے تو clart ہونے سے بچنے کے لیے ایریگیشن کا start کیا جاتا ہے تو ایریگیشن کیسے start کی جاتی ہے 3-way folicatheter سے جو اس کا تیسرا چینل ہے اسی چینل سے جو ایریگیشن ہے وہ start کرنی پڑتی ہے جو 2-way folicatheter ہے اس میں ایریگیشن ہم start نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں صرف دو چینل ہے ایک سے جو ہے balloon inflate کرنا ہے اور دوسرے سے جو ہے وہ یورینری bag کو ہم attach کرتے ہیں 2-way folicatheter سے ہم کیا کرتے ہیں اگر پیشنٹ کو کوئی problem ہے تو ہم صرف flush کر سکتے ہیں لیکن جو 3-way folicatheter ہے اس سے ہم flush بھی کر سکتے ہیں اور ایریگیشن بھی کر سکتے ہیں تو زیادہ کچھ جس میں differentiate کرنے کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے اور بھی جو اگر کچھ difference ہوا تو آپ نیچے مجھے comment میں بتاؤ اگر اور کچھ چیز پوچھ نہیں ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا لیکن جو man اس میں جو difference ہے 3-way catheter اور 2-way catheter کا وہ میں نے بتا دیا تو فرنس میرے چینل پہ ایک ویڈیو ہے 3-way folicatheter کی وہاں جا کے آپ watch کر سکتے ہو لنک میں نیچے description میں دے دوں گا اس میں میں نے بتایا ہوا ہے کہ patient کو irrigation کیسے start کرنی ہے جب hemichuria ہو رہا ہے patient کو clart ہو رہے اندر تو اس time irrigation کیسے start کرنی ہے تو friends آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو please like کرو share کرو اور ہمارے چینل کو subscribe کرو جلدی سے میرے چینل پہ ایک لاکھ سبسکرائبر آپ جو ہے وہ پورے کروا دو ساتھ میں میرے instagram کے page کو بھی آپ فالو کرو اور facebook پہ بھی جا کے آپ فالو کر سکتے ہو وہاں پہ میں آپ کو جو بھی کچھ question ہے اس کے answer میں کرتا رہتا ہوں تو سکتے سکتے سکتے